حضرت وحب بن منبع فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے اللہ کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص ماہِ رجب المرجب کے مہینے میں صبح و شام ہاتھ اٹھا کر ستر مرتبہ اس طرح مخفیرت کی دعا مانگے صبح و شام ستر مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اس طرح مخفیرت کی دعا مانگے اللہم مغفر لی ورحم نی وطب علیہ اے اللہ میری مخفیرت فرما مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما فرماتے کہ جو شخص ماہِ رجب میں صبح و شام ہاتھ اٹھا کر ستر مرتبہ یہ دعا پڑھے اس بندے کے جسم کو کبھی بھی آگ نہ چھوے گی گویا اس دعا کی پیش نظر وہ پڑھنے والا بندہ دوزق کی آگ سے بچا لیا جائے گا دوزق کی آگ اسے چھون نہیں سکے گی تو ظاہر سی بات جلا بھی نہیں سکے گی لہٰذا اس کا بھی احتمام کریں اور کوشش کریں کہ ہاتھ اٹھا کر چونکہ ہر گناہ اتنی محنت سے کرتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں سفر کرتے ہیں وقت برباد کرتے ہیں طاقت برباد کرتے ہیں نہ جانے کتنے جتن کرتے ہیں تو پھر یارو ان گناہوں کی بخشش کے لیے بھی تو ہمیں تھوڑی محنت کی ضرورت ہے ان گناہوں کی بخشش کے لیے بھی تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آگ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا کوشش کرو اس دعا کو ستر مرتبہ پڑھنے کی کہ فرمایا کہ جو بندہ اس طور پر یہ دعا پڑھے تو اس بندے کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہ سکے گی سبحانتہ